برجیس ناکی اپنی کتاب The Land of the Betrayed میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں قائد آزم محمد علی جنہ کے بعد اگر واقعتاً کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ حسین شہید سہروردی تھے حسین شہید سہروردی ان چند پاکستانی سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز ہر سطح پر بلند کی اٹھارہ سو پانوے میں مغربی بنگال میں پیدا ہونے والے سہروردی شیخ عبدالقادر جلانی کی طریقت میں بیعت ایک گھر میں پیدا ہوئے اور ان کے نانا عبیداللہ والعبیدی سرسید احمد خان کے حامی اور محمد انگلو اورینٹل کالج کے بانیوں میں سے تھے حسین شہید سہروردی کی والدہ نکاب کرتی تھی لیکن پوری خطے میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے سینئر کیمرج کا امتحان پاس کیا خود حسین شہید سہروردی نے بھی آکسپورٹ سے وقالت کی تعلیم حاصل کی ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے سیاست میں عملی قدم رکھا اور تحریک خلافت کے سرگرم کارکن رہے انیس سو اکیس میں بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے وپنگ بل کی دھوا دار مخالفت کے باعث کو کانگریسی لیٹران کی نظروں میں بھی آنے لگے بنگال کی صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری کی حیثیت سے سہروردی نے انیس سو چھتیس کے انتخابات میں بنگال میں پارٹی کی قدر بہتر کارکردگی میں قلیدی کرتار ادا کیا اس انتخابی کامیابی کے بعد انہوں نے مولوی فصل حق جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے کہ کرشک پرجہ پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت قائم کی انیس سو تالیس کے بنگال قہد کے دوران انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا جس کے باعث انیس سو چھالیس کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بنگال کا الیکشن سویپ کر دیا تاہم راست اقدام کا دن جس کے بعد پورے بنگال میں دنگے فصادات شروع ہوئے سہروردی کے سیاسی کریئر کا بہترین دور تھا اس کا زالہ انہوں نے یوں کیا کہ جب مہاتمہ گاندھی ان فصادات کو رکھوانے کے غرص سے بنگال پہنچے تو سہروردی اور گاندھی دونوں کچھ دن ایک غریب خاندان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہے جہاں گاندھی جی نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہندو اور مسلمان فصاد ختم نہیں کر دیتے تین دن کے اندر اندر بنگال میں کئی ہفتوں سے چاری فصادات ختم ہوئے پاکستان بننے سے قبل سہروردی نے نیتا جی سبحاس چندر بوس کے بھائی سرچ چندر بوس جو اس وقت بنگال کانگریس کے سربراہ تھے کے ساتھ مل کر ایک الہدہ وطن کے قیام کا منصوبہ بنایا اس حوالے سے لارڈ ماؤنڈ بیٹن کو خبر بھی کر دی گئی سٹینلی والپرٹ اپنی کتاب The Shameful Flight میں لکھتے ہیں کہ ماؤنڈ بیٹن جو ہر حال میں پاکستان کو بننے سے روکنا چاہتے تھے نے قائد آزم کو جب یہ بتایا کہ سہروردی بنگال کو بنگلہ دیش بنانے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں تو ان کی نیت قائد آزم اور سہروردی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی لیکن قائد آزم نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کر کے تاہم یہ سکیم نہرو اور پٹیل نے آگے ہی نہ بڑھنے دی اور بلاخر بنگال کو بھی تقسیم کے گرب سے گزرنا پڑا مغربی بنگال بھارت کے حصے آیا جبکہ مشرقی بنگال جو سنتی ترقی سے محروم تھا پاکستان کے حصے میں آیا اور مشرقی پاکستان کہلائیا پاکستان بننے کے بعد سہروردی بنگال سے قومی سطح کے ایک بڑے لیڈر بن کر اُبرے بلکہ آئیشہ جلال کی کتاب The State of Marshall Rule کے مطابق تو وہ قومی سطح کے واحد بنگالی لیڈر تھے جن کا سیاسی گھڑ مشرقی پاکستان تھا اور مسہور کن تقریر کا فن بھی جانتے تھے پاکستان بننے کے بعد حسین شہید سہروردی کے مسلم لیگ قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھتے گئے اور بلاخر انہوں نے 1950 میں اپنی سیاسی جماعت عوامی لیگ قائم کر لی مولوی فضلحقی کرشک سمرک پارٹی کے ساتھ مل کر اس نے بنگال میں حکومت قائم کی لیکن 1954 میں گوانر جنرل غلام محمد نے یہ حکومت گرا دی اور اس کے بہت سے لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیا مرجیس ناگی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سہروردی بہت سمجھدار سیاستدان تھے لیکن وہ ایک عظیم لیڈر بن سکتے تھے اگر وہ وزارت عظمہ کے عہدے کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے وزیر آزم پرنا سہروردی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اس کے لیے ان کو تین بڑے سمجھودے کرنے پڑے اول تو یہ کہ وہ مغرب نواز خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے دو ایم یہ کہ فوج کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اور سو ایم یہ کہ وہ مولانا بھاشانی اور بائے وازو کے سیاستدانوں کو کابو میں رکھیں گے اپنی اصل اساس کو چھوڑ کر اور اہم ترین پالیسی معاملات پر سمجھودہ کر کے سہروردی اپنی حکومت کے ہاتھ پاؤں کٹوا بیٹھے نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے وہ ریاست پاکستان کی مغرب نواز پالیسی کو آگے بڑھاتے چلے گئے جو کہ ان کے حضب اختلاف میں ہوتے ہوئے غیر جانبداری کی پالیسی کے بلکل برعکس تھا ان کی اصل سپورٹ بیس ان سے دور ہوتی چلی گئی اس کے باوجود وہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہے انہوں نے بیجنگ کا دورہ بھی کیا اور چینی وزیر آزم چوہن لائی بھی پاکستان کے جوابی دورے پر ان کی حکومت کے دوران ہی تشریف لائے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر سہروردی نے مختلف منصوبوں کے اعلانات کیے لیکن ہر بار نظام ان کے آڑے آتا رہا جب انہوں نے بنگال میں اپنی مقبولیت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے پالیسیاں بنانا شروع کی تو ان کو کراچی کے بڑے بڑے سنتکاروں کی طرف سے شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ان کی ذریعی اصلاحات نے پنجاب کے زمیداروں کو ناراض کر دیا لاہور میں ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں نے احتجاج شروع کیے تو سہروردی کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ ایسے موقع پر بطور وزیر آزم کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے پاتے جب مقرب میں پاکستان کی اسمبلی نے ون یونٹ ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا تو تب بھی سہروردی گورنر جنرل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس اقدام کی مخالفت کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی صورت خوش نہ ہونی تھی نہ ہوئی اور صرف تیرہ ماہ کے بعد سہروردی نے وزارت عظمہ کے عوضے سے استفادے دیا جنرل ایوب خان نے مارشل لول لگایا تو سہروردی کو ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر ایبڈو کا نشانہ بنا دیا گیا 31 جنوری 1962 کو گرفتاری کے بعد انہیں سات ماہ تک قید تنہائی میں رکھا گیا اس قیدوبند نے ان کی صحت پر گہرہ اثر چھوڑا اور اسی سال 31 دسمبر کو انہیں دل کا دورہ پڑا سہروردی عوام دشمن پولیسیوں سے مایوس ہو کر صحتیابی کے لیے بیروت چلے گئے اور وہیں ایک اجنبی کی موجودگی میں 5 دسمبر 1963 کو جلاوطنی کی حالت میں اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے ان کی وفات کے ٹھیک آٹھ سال بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا سہروردی نے اپنی خود نوشت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ شیخ مجیبور رحمان جو کہ عوامی لیگ کے سینئر رہنما تھے کہ خیال میں مشرقی پاکستان کے مسائل کا حل قومی بہدت اور قومی ہمہانگی میں مزمر نہیں تھا کہا جا سکتا ہے کہ سہروردی زندہ رہتے تو شاید بنگال پاکستان سے علیدہ نہ ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بنگال کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان میں بھی عوامی سطح پر خاصی مقبولیت رکھتے تھے لیکن کوئی شخص ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا آخر میں یہ پالیسیاں ہی ہوتی ہیں جو قوموں کو جوڑتی یا توڑتی ہیں سہروردی یقیناً مغربی پاکستان میں بنگال کے حقوق کی حمایت میں سب سے توانہ آواز تھے ان کے زندگی کے ساتھ ہی پاکستان کے ان دونوں بازوں کے درمیان یہ باریک سی ڈور بھی ٹوٹ گئی شیخ مجیب کے قیادت میں عوامی لیگ نے 1964 میں فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا لیکن مارشل لوح حکومت نے قائد عظم کی بہن کو بھی نہ بکشا اور ان پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر غدار قرار دیا عوامی لیگ چھے نکاتی ایجنڈا لے کر آئی تو اس پر ریاست کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے اور 1966 میں بنگال میں عوامی اجتماعات پر گولیاں برسائی گئیں شدید عوامی احتجاج کے دباؤ میں آ کر عیوب خان حکومت ختم ہوئی تو بھی اقتدار عوام کو منتقل کرنے کے بجائے یہیہ خان کو منتقل کر دیا گیا 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی زبردست کامیامی کے باوجود اسمبلی کا اجلاس بلانے اور اقتدار کی عوام کو منتقلی میں لیتو لال سے کام لیے جاتا رہا بلاخر 26 مارچ کو ایک آپریشن شروع ہوا شیخ مجیب کو جیل میں ڈالا گیا یہ آپریشن معاملات کو ایسی نہج پر لے گیا کہ جہاں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج کو مقبول عوامی حمایت حاصل نہ رہی تھی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا اور سہروردی کا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کا بنگلہ دیش بن گیا